میں اس وقت بطورہ گلیشئر پر کھڑا ہوں پسو کے بلکل پیچھے بطورہ گلیشئر جو 57 کلومیٹر لمبا ہے اس کی جو پہلی سٹیج آتی ہے یونز بین یونز بین سے بلکل اوپر ایک یونز بین پاس ہے جس کی ہائٹ تقریباً دوزار سات سو یا دوزار آف سو میٹھر ہے میں اس وقت اس کی اوپر کھڑا ہوں بلکل سامنے مجھے بطورہ گلیشئر نظر آ رہا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں پہلے بلک پہاڑ ہے تھوڑا سا لائٹ ہے اس کے بعد کچھ ڈارک ہے یہ جو ڈارک پہاڑ ہے اس کے اوپر لپ گوز نام کی ایک جگہ آتی ہے جو 4700 میٹھر ہے جہاں سے ہسپر کی بھی چوٹیاں نظر آتی ہیں ساری اس سے بھی آگے جائیں تو یہاں پہ کالے پہاڑ ختم ہو رہے ہیں بلکل سامنے ایک سفید پہاڑ ہے یہ اس کا کیا نام تھا رائٹ والا پہلا کوک سار اس کے بعد کیمپیو دیور ہیں پھر کیمپیو دیور کے ساتھ اگر ہم اور تھوڑا سا لیفٹ پہ جائیں تو یہاں جو لیفٹ پہ کالی ریج نیچے اتر رہی ہے اس کے پیچھے پہلے بطورہ آئے گی پھر اور ہم تھوڑا سا ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں سے بادنوں کے اندر پسو ٹو نظر آ رہی ہے جس کے پیچھے پسو ون ہے اور پھر اس کے بعد شس پر ہے اور یہ نیچے بطورہ گلیشئر ہے جہاں سے ہم اوپر آئے ہیں اب ہم پیچھے کی طرف مڑھتے ہیں یہ یونس پاس ہیں یہاں سے ہم اگر دائی طرف جائیں گے تو ہم پسو گلیشئر پہ اتریں گے سامنے جو ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے بالکل پیچھے پسو گاؤں ہے اور پسو اس کے اوپر اگر چڑھیں تو ہمیں پسو گاؤں نیچے دریائے بھی نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے جتنی پہاڑیاں ہیں شمشال کے دائیں بائیں میں جو بھی ہے وہ ہمیں صاحب کچھ نظر آتا ہے اور یہ مشہور و مروف پسو کونز ہیں پسو کیتھرڈریل بھی ہیں جو پسو گاؤں سے بھی نظر آتی ہیں یہ تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے کا ٹریک ہے جو پسو سے شروع ہوتا ہے یونس پین پاس کراس کر کے ہم بطورہ گلیشیز ہوتے ہوئے اور پسو گلیشیز سے نیچے باپس ہم پسو گاؤں میں آ جاتے ہیں تو یہ پانچ چار سے پانچ گھنٹے یہ آرام سے چلنے والوں میں چھے گھنٹے کا ٹریک ہے